انہوں نے مجھ میں وہ تھوڑا سا درد جگایا کہ آج میں یہاں کھڑوں میں اپنی بیوی کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے گھر سے تقریباً دھکیلا کہ آج سٹوڈیو مجھ جاؤ یہاں جاؤ والدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گھبرات ہوئی لیکن روکا نہیں اگلی بار میری گزارش ہے کہ یہ سب لوگ میرے ساتھ آئے لیکن اس سے بڑھ کے میری دعا ہے کہ اگلی بار ہو ہی نہ کیا آپ کی یہ دعا ہے کہ اگلی بار نہ ہو ہو سکتا ہے ہو لیکن کیا آپ کی اس سلسلے میں کوئی کوشش ہے ہرگز نہیں توب استغفراللہ ہم اور کوشش ارے صاحب اس کا کیا فائدہ کچھ نہیں ہوگا پاکستان ہے قریش صاحب آپ تو پاگل ہیں ایسی دکھی ہوگا بڑی میلیں آتی ہیں یہ روز کی میلیں ہیں میرے پاس یار آپ کو کیا ملتا ہے یہ سب کر کے کچھ نہیں ہونے کہ آپ چھوڑیں یار یا باتیں کرنے سے کیا ملے گا یہ بھی بڑا فیورٹ میرے دیکھنے والوں کا میرے محبت کرنے والوں کا جملہ ہے باتیں کرتے رہتے ہو کچھ کرو ارے بھائی کیا کروں آپ مجھے بتا دو کیا کرنا ہے میں کرنے کو تیار ہوں آپ چلو میرے ساتھ میں چلنے کو تیار ہوں لیکن گھر بیٹھ کے یہ کہنا کہ باتوں سے کیا ہوگا ارے صاحب قلم کی طاقت پہ تو تاریخ لکھی گئی ہے قلم کی طاقت پہ زبان کی طاقت پہ تو بڑے بڑے مذاہب پھیل گئے ریولیوشنز آ گئے لیکن اس قوم نے جہالت کا جو لبادہ اور رکھا ہے نا جہالت ہی کہوں گا جو پڑھ لکھ کے پڑھے نا جو پڑھ لکھ کے لکھے نا جو قوت ہے کیا کہتے ہیں اس کو بولنے کی قوت کو پتہ نہیں جو بولنے کی طاقت رکھتا ہو اور نہ بولے اس سے تو گھنگا بہتر کم از کم اشارہ تو کر لیتا ہے ہاں میرے بہت سے دوست جی ہاں آپ ہی کی طرف اشارہ ہے وہ تمام خواتین و حضرات جن کو میں کہتا ہوں ارے اٹھو کم از کم ایک فون کر کے تو بولو اگر آپ نے نہ بولا تو آپ سے بہتر تو گھنگا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سڑکوں پر نکلیں ہنگامہ آرائی کریں ہاں ارے صاحب کیا خوب یاد آیا شاید ابھی میرے نیچے یہاں دیکھیں نیچے ٹکر چل رہا ہوگا ابھی یعنی کیمرہ بھانی جانا ہے اس نہیں میرے بھائی کا قصور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے میری انگلی کا پیچھا کیا لیکن آپ ذرا انگلی کا پیچھے کہ یہ دیکھیں نیچے ایک ٹکر چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ چل رہا ہے میں ایڈوانس میں ہوں یہ ٹکر یہ کہہ رہا ہے کہ کراچی میں پتہ نہیں کون سے علاقے میں دو بسیں جلا دی گئیں کراچی میں بیشتر جگہوں پر فائرنگ ہو رہی ہے اور بیشتر علاقوں میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے پتہ نہیں کون سے علاقے میں ٹائر جل رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں اس میں اور آپ میں فرق کیا ہے مجھے صرف سوچ کے اس پر روشنی ضرور ڈالیے گا وہ جو یہاں بم پھاڑ کے لوگوں کو شہید کر گیا اس زمین پہ خون بہا گیا اور وہ جو زمین پہ ٹائر جلا رہا ہے گولیاں جلا رہا ہے لوگوں کو قتل اور زخمی کر رہا ہے اس میں کیا فرق ہے چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے نام پہ ہو چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو چاہے وہ زبان کے نام پہ ہو چاہے وہ کسی بھی نام پہ ہو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے مجھے بول بول کے اندازہ نہیں رہا کہ وقت کیا ہوا ہے شاید میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے یا نہیں ایک وقفہ لیتے ہیں میں تھوڑا اپنے آپ کو کمپوز کر لوں یوں تو آپ میری باتیں سن سن کے مجھے امید ہے کہ تھک گئے ہوں گے بیکار کی باتیں ہیں نا باتوں سے کیا ہوتا ہے باتوں میں کیا رکھا ہے چلیں شاید اشتہار سے کچھ ہوتا وہ دیکھ لیں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ جن کے وسیلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کراچی کی رکھوالی کرتے ہیں کراچی میں کوئی آفت نہیں آتی ان کی وجہ سے آج ہم نے ان کے نام پہ خون کے چھیٹے لگا دیے ہم نے یہ کام کیا کہ جہاں جہاں ذکر آئے ان کا ہم خون کا چھیٹہ لگا دیں تاکہ یہ جو زوم ہے اس شہر کو وہ ٹوٹ جائے یہاں پہ بہت کچھ ہے جو میں نے ان کو منع کیا ہے کہ نہ دکھائیں کیونکہ یہاں میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے لیکن یہ سنگ مرمر ہے جو سیڑیوں کے نیچے ہے اور یہ زمین خون پیتی نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ یہ پتھر ہے سخت یہ زمین خون کی پیاسی نہیں ہے میں خون کا پیاسہ ہوں میں وہ ظالم ہوں جس نے انسانیت کے ساتھ یہ کیا گاتا میرا کچھ ساما اب یہ جو لوگ اپنا سامان یا چھوڑ گئے ننگے سر ننگے پیر اپنی زندگی بچا کے بھاگ گئے یا وہ جو زندگی نہ بچا سکے ان کا کیا کہنا یہ سامان ان کو کون پہنچائے گا کیسے پہنچائیں گے یہ سامان ہم ان کو یہ میرا فیصل قریشی کا وحشی پن دیواروں پہ خون کے چھیٹے اس کا حساب میں کیسے دوں گا آپ کیسے دیں گے کیا سمجھتے ہیں یہ خون آپ کے گلے پہ نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں وہ لاہور کے بازار میں جو چیخ چلاہٹ ہو رہی تھی لوگ اپنی جانیں بچا کے بھاگ رہتے بم پھٹ رہتے وہ لوگ مر رہتے وہ آپ کے گلے پہ نہیں ہے اس کا خون وہ اسلام آباد میں وہ کونسی وہ پنڈی کی جو پریڈ گراؤنڈ والی مسجد تھی جہاں پہ فوجی ہمارے شہید ہوئے سیولینز شہید ہوئے وہ خون آپ کے گلے نہیں ہے یہ آپ کا وہم ہے اگر آپ اپنے ووٹ کی طاقت رکھتے ہیں سوال کی طاقت رکھتے ہیں حجوم کی طاقت رکھتے ہیں شور شرابے کی طاقت رکھتے ہیں گاڑیاں جلانے کی طاقت رکھتے ہیں قتل و غرت کی طاقت رکھتے ہیں تو جنابِ علی اس خون کو بچانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور اگر یہ آپ نے خون نہیں بچایا تو یہ خون آپ کے گلے پہ ہے یہ میرے گلے پہ ہے کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہتے ہیں on my watch جو ہمارا صدر ہے جو ہمارا وزیراعظم ہے جو ہمارا چیف نیسٹر ہے جو گورنر ہے it's their watch but it's my watch too it's your watch too یہ میں اور آپ اپنے آپ کو جو بڑا conveniently absolve کر لیتے ہیں یہ وہم ہے ہمارا کیا بتائیں گے قدرت کو قیامت کے روزر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو کیا کہیں گے کہ اللہمی اصل میں ہم نے وہ vote ڈال دیا تھا election میں تو ہم نے وہ بڑے ظالم حکمران آ گئے تھے ان کی وجہ سے یہ ہوا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ حساب بڑھ جائے گا اسے ہی جب آپ یہ جا کے بتائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت تو زمین پیاسی تھی نا سن سنتالس میں جنہوں نے اپنا خون بہایا کہ میں آج یہ جوتے پہن کے پتلون پہن کے سنگ مرمر پہ وہ جب پوچھیں گے مجھ سے کیا کیا تو کیا بتاؤں گا میں ان کو ہے میرے پاس کوئی حساب یا نہیں یہ پولیس والا کھڑا ہے رینجرز کھڑے ہیں فوجی کھڑے ہیں یہ جو بلا وجہ بچارے پانچ ہزار پے کی تنخواہ کی خاطر اپنی جان دے رہے ہیں ان کا ذمہ دار کیا میں ہوں یا نہیں یہ میرا ایک ضروری فون بج رہا ہے آپ ایک لمحے کو کٹ کیجئے یہاں پہ میں فون لے لوں یہ فون اٹھانے کی وجہ یہ کہ موبائل فون ضروری چیز ہے کیا پتہ والد کا ہو والدہ کا ہو بیوی کا ہو بہن کا ہو بھائی کا ہو مامو چاچہ تائے خالہ کا ہو سن لینا چاہیے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہیں خدا نہ خاص سا کوئی یہ فون کا قدر نہیں پوچھا خیریت سے ہو یہ فون اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہم پوچھنا پڑتا ہے پھر سب خیر ہے جیسے کہ میں اور آپ اکثر پوچھتے ہیں سب خیر ہے نہیں ہے خیر کیا یہ آپ کو خیر لگ رہی ہے کیا لاہور میں پشاور میں کوئٹہ میں وزیرستان میں بلوچستان میں سندھ میں اس سرزمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ کوئی خیر اور بشر کی فکر ہے کیا خیر بشر کی خبر ہے کیا وہ کوئی بھلائی کی بات ہے کس مو سے ہمیں پوچھتا ہوں پھر سب خیریت ہے ہاں بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں السلام علیکم کم کرتا ہوں خالت بات ہے ڈانٹ بھی پڑے گی لیکن یہ ہے سلامتی ایک دوسرے مسلمان پہ ہم بھیج رہے ہیں یہ سلامتی ہمیں جو انسانیت پہ بھیج رہے ہیں جب دل میں ہمارے سلامتی ہے ہی نہیں ایک دوسرے کے لئے صاحب تو یہ ڈھکوزلہ کیسا دل میں ایک دوسرے کے لئے سلامتی لائیں تو زبان سے اچھی لگے یہ جو ہم روایتی باتوں میں اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں نا ارے کچھ نہیں کر سکتے تو اٹھئے اس سب کے خلاف آواز اٹھائیے اتنے ہی کر لیں گے تو بہت کافی ہوگا میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ ہم ایک ہیں اپنے دشمن کے خلاف علاوہ بچاری فوج کے رینجرز کے پولیس کے نیوی کے ائر فورس کے ہاں ہم بڑے خلاف ہیں اپنی آرمڈ فورس کے پلوٹ ملتے ہیں نا بھائی ان کو یہاں مجھے چند میڈیا کے رپورٹرز دیکھ رہے ہیں کیمیرامین ہیں بچارے لے Go وائین جو